ایکسیسیف کنگی کرنا یہ معنی ہے اب بالوں کا یہ مسئلہ تھا تو ایک اور اس میں مسئلہ ہم رکھ دیتے ہیں وہ ہے خضاب بالوں کو رنگنے کا کیا معاملہ ہے تو خضاب رنگنے میں کونسا جائز ہے اور کونسا ناجائز ہے دونوں دیکھ لیتے ہیں مہندی یا اس سے ملتے جلتے رنگ سے خضاب کرنا بالوں کو رنگنے جائز ہے مستحی بیبل کی یہ مستحی مطلب ہے recommended مہندی یا اس سے ملتے جلتے رنگوں سے خضاب کرنا خضاب مطلب رنگ کرنا رنگ جائز اور ناجائز کونسا وہ دیکھ رہے تھے پتہ چلا لال رنگ جائز ہے جو مہندی یا مہندی سے مشابہت اس جیسا کوئی کلر ہو تو یہ جائز ہے یا درکی بخاری کے روایت ہے ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ کلر کیسا کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اتنی سفید نہیں تھی کہ آپ خضاب لگاتے تھے اگر میں چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی مبارک کے سفید بال کو شمار کر لیتا تھا اور ایک روایت میں آتا ہے جو کہ روایت کے حدیث کے الفہ اس طرح سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی میں پندرہ سترہ یا بیس ہی سفید بال تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑی کو رنگتے نہیں تھے پندرہ تھے سترہ تھے بیس بالی تھے اس سے زیادہ نہیں تھے داڑی کے بارے میں نہیں کہ آپ نے کیا بلکر وہ کہتے ہیں لیکن کیوں تو بالی اتنے کم تھے سفید کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو خضاب لگاؤ خضاب کلر کونسہ لگانا ہے ریڈ لیکن نا یادنے تو آپ بلیں گے حدیث میں خضاب لگاؤ اب لگا کے بلکل بلیک اگدام کالی مہندی لگا کے اگدام آپ ریڈی ہو کے کھڑے ہو نہیں خضاب سے مراد ریڈ والا ہے کہ تو کالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے سفید بال نیکی دے رہے ہیں اور ایک گناہ ماب کورا سفید بال نور بننے والے یاد رکھے سفید بال آپ کی بڑھتیوی عمر کی علامت ہے اس کو چھپانا دھوکے میں شمار ہوں گا صرف قضاب کالا صرف قضاب کالا آپ میدان جنگ یا جہاد میں لگا سکتے دشمن کو دھوکہ دینے اس لئے کہ جنگ دھوکہ ہے سمجھ رہا تو کیوں تنہیں دشمن بلنگا رہے تو بڑے بڑے آگے بڑے کیا لڑیں گے ہم سے موریل ہی وہ آگے بڑھ جائیں گے ہو سکتا جنگ ہوں گی تو حقیقت تب پتہ چلیں گے لیکن موریل بوسٹ ہو جاتے ہیں جنگ سپل اور کسی کا اگر موریل جس کو کہتے وہ بوسٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا کبھی کار چھوٹ چھوٹی جماعتیں ببڑے کارنا میں انجام دے دیتی اور بڑے بڑوں کو ہرا دیتی وہ ہی نہیں کرتے